میرے یوٹیوب پیج ایسٹرونیش پر آپ کا سواگت ہے نمشکار میں ہوں نریش کمار اور سب سے پہلے ان درشکوں کا شکریہ جنہوں نے پیج کو سبسکرائب کیا ہے پیج کے ویڈیوز کو شیئر کر رہے ہیں لائک کر رہے ہیں کمنٹ کر رہے ہیں اور اپنی رائے بھی دے رہے ہیں یدی آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو پیج کو پلیز سبسکرائب ضرور کریے شیئر ضرور کریے ویڈیو کو لائک ضرور کریے اور کمنٹ ضرور کریے بات ہو رہی ہے مئی مہینے کے راشی فل کی اور بات کریں گے مکر راشی کے جاتکوں کی یہ راشی فل بلکل لائیو ہے یہ کنڈلی آپ کے سامنے لگی ہوئی ہے یہی استطیع ایک مئی کے دن مکر راشی کے جاتکوں کے لیے گرہوں کی ہوگی مئی مہینے میں کون سا گرہ راشی پروڑتن کرے گا اس کا کیا اثر ہوگا یہ آپ کو بتائیں گے چندرمہ یہاں پر آپ کو سنگ راشی میں نظر آ رہے ہیں کیونکہ چندرمہ مکر راشی کے اشٹم میں ہی گوچر کر رہے ہوں گے ایک مئی کے دن تو جو مکر راشی ہے اس کے اوپر شنی کی ساڑھے ساتھی کا آخری فیس ہے تو شنی دوسرے بھاو سے گوچر کر رہے ہیں یہ شب گوچر نہیں ہے گروہ سورے بدھ اور رہو یہ چوتھے بھاو سے گوچر کر رہے ہیں یہ بھی شب گوچر میں نہیں ہے شکر کا گوچر شب ہے شکر پنچم بھاو میں گوچر کر رہے ہیں منگل کا گوچر شب ہے منگل چھٹے بھاو سے گوچر کر رہے ہیں چندرمہ شب گوچر میں نہیں ہے کیتو کا گوچر شب ہے کیتو دسوے بھاو سے گوچر کر رہے ہیں لیکن یہاں پر پرورتن بھی ہوگا آگے جا کر دو مئی کے دن شکر یہاں سے آگے آ جائیں گے اور شکر چلے جائیں گے چھٹے بھاو میں یہ گوچر شب نہیں رہے گا شکر صرف اور صرف چھٹے بھاو میں اور دسویں بھاو میں اچھا رزل نہیں کرتے باقی بھاو میں شکر جو ہیں وہ شب گوچر میں رہتے ہیں تو شکر یہاں پر شب گوچر میں نہیں رہیں گے دس مئی تک منگل شب گوچر میں ہے تو منگل سے سمندت فل جو ہیں مئی کے مہینے میں دس مئی تک اچھے رہیں گے لیکن اس کے بعد منگل چلے جائیں گے سبتم بھاو میں یہاں پر آ کر یہ شب گوچر میں نہیں رہیں گے یہ گوچر آپ کے لیے شب ہو جائے گا تو یہ ستھی آپ کے لیے اچھی نہیں ہے سورے پندرہ مئی کو راشی پروڈتن کریں گے اور پندرہ مئی کو سورے یہاں سے راہو کے تو ایکسس میں سے باہر نکلیں گے اور پنچم باہر میں گوچر کرنا شروع کریں گے یہ بھی شب گوچر نہیں ہے سورے کا گوچر تین چھے دس گیرہ میں اچھا ہوتا ہے کہ تُو کا گوچر شب ہے تو یہ جو گوچر رہے گا مئی مہینے کے دوران دو دس اور پندرہ مئی کی تتھیاں جو ہے وہ امپورٹن ہیں جب آپ کے لیے گرہوں کا گوچر ہوگا کچھ گرہ شب گوچر میں چل جائیں گے کچھ شب میں رہیں گے یہ جو سارا فلا دیش ہے اسی ادھار پر آئے گا تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ آپ کے کرم کی استثیتی آپ کی جوب کی استثیتی پروفیشنل کی استثیتی کیا رہے گی گروہ فی الحال یہاں پر گوچر کر رہے تھے 22 اپریل سے پہلے یہ شب گوچر نہیں تھا گوچر یہ بھی شب نہیں ہے لیکن یہ کرم کے لحاظ سے شب ہو گیا اس کا قارن یہ ہے کہ گروہ جس بھاو سے گوچر کرتے ہیں جس بھاو میں ہوتے ہیں اس بھاو کی ہانے کرتے ہیں لیکن جہاں پر گروہ کی درشتی ہوتی ہے وہاں پر اس کے ریزلٹ اچھے ہو جاتے ہیں گروہ کی سبتم درشتی پڑھ رہی ہے یہاں پر دسویں بھاو کے اوپر تو نشطی طور پر آپ کو اس کے اچھے ریزلٹ دیکھنے کو ملیں گے اور یہ ستی آپ کے لیے اچھی ہو جائے گی کرم کے لحاظ سے آئے بھاو کا سوامی منگل بنتا ہے منگل یہاں پر دس مئی تک تو ٹھیک رہے گا چھٹے بھاو میں ہے تو اس کے اچھے ریزلٹ کرے گا لیکن دس مئی کے بعد آئے سے سمندت ایشو کھڑا ہو سکتا ہے تھوڑی سی دکت ہو سکتی ہے لہٰذا آپ کو تھوڑی سی پرشانی ہوگی ویوسائی سے سمندت آئے میں یا آپ کا پیسہ کہیں سے آنے میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کاروبار میں ہم پیسہ دیتے ہیں سمان کی ڈیلوری دیتے ہیں سمان کی ڈیلوری کے بعد پیسہ سمیں پر نہیں آتا ایسی استطیق آپ کو دس مئی کے بعد دیکھنے کو مل سکتی ہے اس کا کارنی یہ ہے منگل جیسے یہاں پر آئیں گے یہ اشٹم درشتی سے یہاں پر دیکھیں گے یہاں پر شنی اور دھن بھاو کے اوپر منگل کی بھی درشتی یعنی دو میلافک پلینٹ دھن بھاو کو ڈسٹرپ کریں گے کیتتو کی پنچم درشتی بھی یہاں پر جا رہی ہے تو تین میلافک پلینٹ جب دھن بھاو کو ڈسٹرپ کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ مئی کا مہینہ فنانشلی تھوڑا ٹائٹ رہنے والا مہینہ ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کو تھوڑی سی ویتیہ سمسیا کا سامنا کرنا پڑے رہو کی درشتی بارویں بھاو کے اوپر ہے تو یہ خرچے والا بھاو ہے تو خرچے یہاں سے بڑھ سکتے ہیں تھوڑے سے آئے میں تنگی ہو سکتی ہے خرچے بڑھ سکتے ہیں اس چیز کے لیے خود کو آپ کو مانسک طور پر تیار کرنا چاہیے مکر راشی کے جاتکوں کو آگے بات کریں گے آپ کے ریلیشنشپ کی تو ریلیشنشپ کے لیے سمیں بہت زیادہ اچھا نہیں ہے ویسے ہی آپ ساڑھے ساتھی کے پرباب میں گزر رہے ہیں چندرما سے آگلے بھاو میں شنی کا گوچر ہو رہا ہے لیکن ایسی ستیتی میں بھی جب منگل شنی کا شٹاشٹک یوگ بن جائے گا اور منگل شادی والے بھاو میں آ کر بیٹھ جائیں گے پارٹنر والے بھاو میں آ کر بیٹھ جائیں گے سیدھا آپ کے چندرما کو دیکھیں گے آپ کا ٹیمپرامنٹ تھوڑا سا ہائی ہوگا اور ٹیمپرامنٹ جب ہائی ہوگا تو آپ کا ریاکشن جو ہوگا وہ لینگویج سے آئے گا جہاں پر کیتو کی بھی درشتی ہے شنی وہاں پر ہے منگل کی بھی درشتی ہے تو ہو سکتا ہے ایسی ستیتی آئے ریلیشنشپ میں بھلے یا آپ میل ہیں بھلے یا فیمیل ہیں تھوڑا سا دھیان رکھیے گا ریاکشن کرتے وقت چیزیں بہت زیادہ اچھی نظر نہیں آ رہی اس ستیتی میں یہاں پر دکت آپ کو ہو سکتی ہے پارٹنرشپ میں بھی اور آپ کے ریلیشنشپ میں بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے پارٹنر کو تھوڑی سی فیزیکل سمسیہ بھی ہو کیونکہ منگل یہاں پر نیچ ہو کر سبتم بھا میں بیٹھ گئے ہیں یہ ستیتی اچھی نہیں ہے اور آگے بات کریں گے سنگلز کی سنگلز کے لیے ستیتی کیسی رہے گی تو سنگلز کے لیے پنچم بھا کا سوامی شکر چھٹے بھا میں چلا گیا کال پرش کی کلنی میں یہاں پر شکر کی نیچ راشی ہوتی ہے اس لیے یہاں پر شکر کا گوچر شب نہیں ہوتا تو شکر شب گوچر میں چلا گیا ہے لہٰذا سنگلز کے لیے بھی سمیاب انتظار والا ہو گیا ہے جب تک شکر یہاں پر نہیں آ جاتے سبتم بھا میں اپنے بھا میں نہیں آ جاتے یہاں پر کال پرش کی کلنی میں تلہ راشی اپنی راشی ہوتی ہے تب تک یہاں پر ستیتی سنگلز کے لیے بہت زیادہ اچھی نہیں رہنے والی ہے آگے بات کریں گے ہیلتھ کی ہیلتھ کیسی رہے گی تو ہیلتھ بھا کا سوامی جو بدھ بنتا ہے آپ کی کلنی میں چھٹے بھا کا سوامی وہ راہو کے تو ایکسس میں ہے اور گرو جو ہے وہ ساتھ میں ہے یدی ہم اشٹم دیکھتے ہیں تو اشٹم بھا کا سوامی بھی شبہ گوچر میں نہیں ہے تو یدی آپ کا کام گاڑی سے سمندت ہے ڈرائونگ سے سمندت ہے یا آپ کسی ایسی جگہ پر کام کرتے ہیں مشین پر کام کرتے ہیں جہاں پر درگٹنا ہونے کا بہہ ہے یا آپ کسی ہائٹ پر چڑھ کر کام کرتے ہیں تو سافذانی سے کام لیجئے یہاں پر ہو سکتا ہے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں چوٹ لگ سکتی ہے بہت زیادہ گمبیر نہیں لیکن چوٹ کے یوگ بن رہے ہیں اور کھانے پینے کا ضرور دھیان لکھئے گا کیونکہ ایٹنگ ہاؤس حیبیٹ والا بھاو جو ہے وہ کتو منگل اور شنی تینوں پلانٹس کے کارن ڈسٹرب ہے یہاں پر ایٹنگ حیبیٹس کے کارن سٹمک میں ڈسٹربنس ہو سکتی ہے ڈیجیشن سے سمندت یشو ہو سکتا ہے جہاں تک سٹوڈنٹس کی بات ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں تھوڑا سا بیٹر ہے کیونکہ یہاں پر چندرمہ ہے یہاں پر گروہ ہیں تو یہ ایک طریقے سے گج کسی یوکی فورمیشن بھی ہوتی ہے گروہ اور بدھ ایک ساتھ ہے تو سٹوڈنٹس کے لیے سمیں تھوڑا سا ہم بیٹر کہہ سکتے ہیں سولے حالانکہ پنچم میں ہیں شکر اس باو کے سوامی ہو کر چھٹے میں چلے گئے ہیں لیکن اس کے باوجود پڑھائی کے جو کارک ہیں جو ایجوکیشن کے کارک رہے ہیں گروہ اور بدھ دونوں کے اندر میں ہیں لہٰذا سمیں سٹوڈی کے لحاظ سے سٹوڈنٹ کے لیے کافی اچھا نظر آ رہا ہے تو مکر راشی کے جاتکوں کے لیے یہ مئی مہینے کا فلا دیش ہے یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا اس پر کمنٹ باکس میں اپنی رائے ضرور دیجئے یدی ویڈیو اچھا لگے تو پیج کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے ساتھ ہی مجھے دیجئے اجازت نمشکار